کاکر صاحب کے بطور نگران وزیراعظم آنے کے بعد اب بعض دگوں پر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے ایک تو اس دگا پر سکون ہو گیا جن لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا نام لسپ میں موجود ہے نگران وزیراعظم کے لیے اب کاکر صاحب جب سے آئے ہیں وہ آپ کو حصہ پاکستان کی بحث کا مکمل طور پر سکون میں یا کچھ لوگوں کے لیے شوق میں نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زمنا میں آپ کو بتا دوں کہ اب کابینہ کے جو مختلف عہدیں ہیں ان کی بانٹ کے حوالے سے اسی قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں جیسی کاکر صاحب کے آنے سے پہلے پرائم نیسٹر کے کین ڈیچر کے بارے میں تھی جن لوگوں کو کبھی دور پرے نام بھی نہیں تھا وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا بھی نام ہے اور کچھ بتا رہے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا ہے اور کچھ بتا رہے ہیں کہ میں ابھی تک لائن میں لگا ہوا ہوں آپ کو نظر آئے گا کہ جب یہ کابینہ بن جائے گی تو اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ جن کا خیال ہے کہ ان کا نام ہے جن کی خواہش ہے کہ ان کا نام ہے جن کا گمان ہے کہ ان کا نام ہے جو خامخواہ اپنے آپ کو ایک لسٹ میں بحث کی حد تک یا افواہ کی حد تک شامل کروا کے خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی آرام آ جائے گا لیکن اس کے اندر کوئی دو یا تین دن لگ جائیں گے آرام اسٹیبلشمنٹ کو بھی آ گیا کیونکہ شہباز شریف کے جانے کے بعد ایک بڑی تحمت ان کے سر سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور تحمت اپننٹس لگایا کرتے تھے امران خان لگایا کرتے تھے سوشل ٹرولز لگایا کرتے تھے میڈیا کو پر بیٹھ کے وہ یہ تھی کہ آپ اور شہباز شریف یعنی پی ڈیم کی حکومت مل کر پاکستان کے اندر امران خان کا تختہ الٹنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان کے اندر جو بھی الزامات کی حد تک ان کے خیال ہے تباہی آئی یہ پی ڈیم کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہی ہے پی ڈیم کی حکومت کی کارکردگی کا تاک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں بھی ڈالا جاتا تھا تو اب چونکہ پی ڈیم کی حکومت نہیں ہے ایک نگران سیٹ اپ ہے ہلکا پھلکا سا تو اسٹیبلشمنٹ کم از کم پی ڈیم کی حکومت کی جو معاملات ہیں یا ان کی جو سیاسی جھگڑیں ہیں اس کی قیمت اس کو نہیں جکانی پڑے گی ان کے پاس کچھ سپیس آپ کو تھوڑی سی بندتی بھی نظر آتی ہے جو پی ڈیم کی جماعتیں ہیں ان کے گلے سے بھی یہ تاک اتر گیا وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا آرام نظر آتا ہے اگر جو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی بالکل بھی آرام میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق جو ان کو سپیس ملنی چاہیے تھی جو ان کو اکنالجمنٹ ملنی چاہیے تھی جو ریوارڈز ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے بہرحال پی ڈیم کی جماعتیں عمومی طور پر آپ کو آرام کرتے بھی سکون کرتے بھی نظر آتی ہیں کیونکہ اب ان پر یہ تحمت نہیں لگ سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ بغل بچے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اصل میں کام کرواری ہے اور ان کے ذریعے کرواری ہے تو اگر کوئی بندہ اٹھایا جاتا ہے اگر کوئی کیس بن جاتا ہے یا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے تو پی ڈیم کی جماعتوں کا معنی یہ تھا کہ کرتا کوئی اور ہے اور بھرتا کوئی اور ہے تو اب جو کرے گا وہی بھرے گا کم از کا ہم پر ہماری انکومپیٹنسی یا ہماری غلطیوں کے علاوہ ہماری گردن پر باہر آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ کو بالکل آرام نظر آتا ہے جیوڈیشنی میں بھی آپ کو آرام نظر آتا ہے بندیال صاحب کو پتہ چل گیا کہ ہوا کا رخ کیا ہے جج سہبان کچھ بیچ میں ہو سکتا ہے تین چار جو ہیں کچھ ہاتھ پاؤں مارنے کوشش کریں لیکن فیلحال آپ کو وہاں پر کافی سکون نظر آتا ہے جہاں پر سکون نہیں ہے وہ دو جگہ عمران خانون کی جماعت کو سکون بالکل نہیں ہے جس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو طوفانِ بدتمیزی انہوں نے چودہ اگرس پر اپنایا اور جو انداز انہوں نے دکھایا دنیا کو میرے خیال میں وہ بدترین جو معاملات انہوں نے کیے ہیں بیرون ملک ان میں سے ایک ہے چند جھلکیاں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے ایک اس قسم کی طوفانِ بدتمیزی تھی اور وہاں پر کیا باتیں ہو رہی تھیں اس سے پہلے ایک کاؤنسلٹ کے اندر سے یہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے باہر جھنڈا لگا ہوا تھا وہاں پر پاکستان کا جھنڈا اتار کے وہ اپنا جھنڈا وہاں پر چڑھا دیا یہ طوفانِ بدتمیزی کی جھلکیاں دیکھیں گا ایک منٹ آپ جسٹیفائی کریں کاؤسر پازمی کو ابیوز میں ابیوز کیا یا نہیں کیا لیکن آپ کو نے بیٹنس ایس مائی گھلی آپ کو بیٹنسلٹ کے لئے میں کیا ہوں بدتمیزی کر رہا ہے اس نے انسلٹنگا اس نے ایک بیٹنسلٹی ایسی آپ کو کینا نہیں چاہیئے تھا لگی entr cm ایسی سے بنی جو ان پانے پاکستان خacked ہے ہی ایسی اور ایسی پاکستان اور ان تخطر ہمس کے انے پانے 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 اے Alrighty کہ LOGBY اور اسی طوفان بتمیزی کو یہ دوبارہ سے نواز شیف کے فلیٹس کی طرف لے گئے ہینا صاحبہ کی اوپر انہوں نے بدترین قسم کی ٹرولنگ کی میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ماباب کی تربیت کا سڑکوں پر اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی سیاسی جدجہد نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ماباب کی تربیت ان کی نشن و ماہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کی ان کے الفاظ سے ان کی شکلوں سے ان کی آواز کی گونج سے ان کی گندی زبانوں سے لٹکیوی زبانوں سے آپ کو نظر آتی ہے so in a way یہ کسی کو ایمبرس نہیں کر رہے ہوتے یہ سیلف ٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے والدین اور بڑوں کو ٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہ کیسے گھر ہوں گے جس میں سے ایسے بچے نکلتے ہیں اس کو یہ انقلاب کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خبر ملی کہ پاکستان کے جو ہائی کمیشنر ہیں اس وقت موجود برطانیہ میں ان کا ایک پرانا ٹویٹ بھی چل رہا تھا جس کے اندر دوہزار گیارہ میں شاید سنا بچہ نے کہیں پر پوچھا کہ پی ٹی ای اچھی ہے یا پی ای میل این اچھی ہے اس کے اوپر اسی صاحب نے جو اس وقت ہائی کمیشنر ہیں تین چار مرتبہ لکھا پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو اب دیکھنا ہی ہے کہ لندن کے اندر اس طرح کے جب ہڑ بانگ بچتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے ان اثر ملوث ہیں اور یہ ایشیو جو ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیڈار پر ہے پی ٹی آئی کو آرام نہیں آئے گا کیونکہ حکومت کے آنے یا جانے سے امران خان کے کیسز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا امران خان جیل میں موجود ہیں جس جلدی زمانت کی زمانت ان کو پہلے دی جاتی تھی وہ زمانت اویلیبل نہیں ہیں اور آنے والے دینے میں مزید کیسز بنے گے اور چونکہ اب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں اور چیئرمنشپ سے بھی ہٹ چکے ہیں تو ان کی سیاست آپ کو عملاً ختم ہوتی بھی نظر آتی ہے بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اسی امید پر انہیں اپنی دنیا قائم کی ہوئی ہے کہ نواز شریف کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے تو وہ واپس آگئے میں کسی اور پروگرام میں وضاحت کروں گا کہ دونوں یا تینوں کیسز کے اندر فرق کیا ہے پیپس پارٹی نواز شریف اور پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا فرق ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ ہو گیا یہ ہونے والا نہیں ہے یا یہ ٹلنے والا نہیں ہے یہ ہو گیا ہے سزا ہو گئی ہے جیل میں موجود ہے جلدی زمانت نہیں ہو رہی مزید کیسز لائن میں لگے ہوئے تو ان کے طرف تو آپ کو کسی قسم کا جو امن ہے وہ نظر نہیں آئے گا ایک جو سب سے اہم چیز ہے جہاں پر آپ کو امن نظر نہیں آتا وہ عوام کی بپتہ ہے تاکہ کیٹیکر سٹیپ نے اگر آغاز یہ کیا ہے کہ آتے ساری نو روپے اٹھاسی پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی یا بیس روپے کچھ پیسے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی جس کا کیسکیڈنگ ایفیکٹ ہوگا تمام لوگوں کی ضرورت کی اوپر جو چیزیں وہ خریدتے ہیں تمام ٹرانسپورٹ کی اوپر ہر چیز کی کاؤس پڑ جائے گی تو یہ بہت بڑا دھچکہ ہوگا نگران حکومت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے آتے ساری کوئی جادو کی چڑی گھومانی اور معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن اگر ان کے ہوتے ہوئے مزید حالات مہنگائی کے خراب ہوئے تو نگران حکومت کا تو جانے کا کچھ نہیں ہے وہ تمام کی تمام ذمہ داری گھوم پھر کر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی تو وہاں پر جو آپ کو سکون نظر آتا ہے اس سکون کو اگر کوئی چیز ڈسرپٹ کر سکتی ہے تو وہ مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوگوں کی بپتہ ہے جو سب سے بڑا ٹیکل کرنا کا چیلنج ہے اس وقت نگران حکومت جس کے ایک وزیراعظم بنے ہیں ان کا سیکریٹریٹ کام کر رہا ہے جب کابینا بن جائے گی تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو مزید خراب نہیں ہونے دینا کچھ سٹرکشل فالٹس ہیں کچھ قیمتیں اوپر جائیں گی آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ ہے ایک پیرامیٹر ہے جسے آپ ڈی بی ایٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر حالات بتدریج خراب ہوتے گئے تو کی ٹیکل حکومت تو کی ٹیکل حکومت ہی رہے گی نگران حکومت ہی رہے گی لیکن اس حالات کی خرابی کا ذمہ دار لوگ شباز شریف کی حکومت کو ہی ٹھہرائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت کو ہی ٹھہرائیں گے پی ڈی ایم کی جو کل اور جز ہیں ان پارٹیوں کو ہی ٹھہرائیں گے اور اس بیانیوں کو تقویت ملے گی جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں بھی حرام ہو سکتی ہیں کہ اگر عمران خان کو نہ نکالا ہوتا تو ملک کتنا ٹھیک ہوتا تو نگران حکومت اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی جماعتیں پی ملین پی پلز پارٹی اگر چین سے کچھ وقت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وقتی طور پر چین ہے بالخصوص اگر آپ نے مہنگائی کے ذریعے اور دوسری پولیسیز کے ذریعے عوام کی بیچینی میں اضافہ کیا تو چین کتنا طویل ہوگا اس کا پیمانہ عوام کی بیچینی کے پیمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے عوام مزید بیچین ہوں گے تو کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا